اوزو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز ویسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سبی کو میرے یوٹیوب چینل دی انسارین میں دل سے خوش آمدی حدیث مبارکہ ہے ہم سے ابو معمبر عبداللہ من قمروں نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن سخیب نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تلی ہوئی تھی دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے باندھی ہے جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹکی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ رسی نہیں ہونی چاہیے اسے کھوڑ ڈالو تو میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے تھک جائے تو بیٹھ جائے صحیح بخاری عدیس نمبر 1150 شکریہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی انساری تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے رشان کو ضرور لگ تاکہ ہماری کوئی بھی نہیں آنے والے دیئیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اطلاع بلیں تو چلیے ملتے ہیں موقع سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک یہ دیا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ